مجاہد قلومی کے واقعہ کی پر زور مضمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسس سے صدر پاکستان سے وزیر آزم اور وزیر آلہ مریم نواز سے کہ اس واقعہ کی مکمل تفتیش کی جائے مکمل انقواری کی جائے کوئی بھی مسیحی کبھی بھی کسی بھی مذہب کی الہامی کتاب کو جلانے کا کوئی کبھی بھی واقعہ نہیں کر سکتا اور ہم پورے ہوش و حواس میں یہ حلفن اقرار کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم بائبل مقدس کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہم قرآن پاک کی عزت کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم کسی کی مذہبی کتاب کو جا وہ جلائیں سرگودہ کا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی طرح یہ بنایا گیا ہے اور اس واقعہ کی مکمل تفتیش کر کے جو اس میں جھرم دار پائے جائیں جو مجرم پائے جائیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جب تک ابھی تک جو ہے وہ چڑھا والا کے لوگوں کو جو مجرم تھے جنہوں نے چرچوں کو جلایا ان کو ابھی تک جو ہے وہ کوئی سزا نہیں ملی اسی لیے ابھی جو ہے وہ آئندہ مجاہد کلونی کا واقعہ ہوا ہے گورمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی تو آئندہ کوئی بھی جو ہے وہ اس قسم کے واقعات نہیں کرے گا کسی کو جرت رہی ہوگی اس لیے صاحب آل کی جانب سے ہم اس واقعہ کی پردور مضمت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس خاندان جن کے خاندان کا ایک افراد لازر نامی جو ہے وہ اس کو مار مار کر مار دیا گیا ہے ہم ان کے خاندان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرتے ہیں اظہارِ افسوس کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ شہید ہوا ہے اور وہ ایمانی لحاظ سے خدا کی حضوری میں ہے جنت الفردوس میں ہے اس کے قاتلوں کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد آئندہ جو ہے وہ اس کی مکمل تفتیش کی جاتا کہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ آئندہ پاکستان میں نہ ہو ہم پاکستان کی اسلامتی چاہتے ہیں ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہمارا یہ ملک ہے یہ ہمیں یہ کہنے پر مجبور نہ کیا جائے کہ یہ ہم کہیں اور سے آ کر یہاں جو ہے وہ آباد ہوئے ہیں ریاست جو ہے وہ کسی بھی بلک کی ماں جیسی ہوتی ہے اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اہل یعنی صاحبال خاص طرح صاحبال کے مسیحی آپ نے تمام بہنوں اور بھائیوں جو کہ ہمارے سرگوتا میں ہے جن کے ساتھ جن کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور انتہا مذہبی انتہا پسندوں نے جنہوں نے مذہب کی آر کا سہرہ لیتے ہوئے ہمارے مسیحی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے میں اس سالے واقعے کی مضمت کرتا ہوں اور میں بطور مسیحی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا محبت ہے اور نفرت کا خاتمہ جو ہے وہ محبت سے کیا جا سکتا ہے اور نفرت کا جو خاتمہ ہے وہ کبھی بھی نفرت سے نہیں کیا جا سکتا اور میں آج اس بات پر برملا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسیحی ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں یا ان کے عقیدے کو کبھی نقصان یا ٹھیس بھی پنچاتا کیونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ خدا محبت ہے اور جب ہمیں تو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانت پیار کر اور میں حکومتے وقت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کب تک آپ ان نفرت پھیلانے والوں کو ان ہیر سپیش کرنے والوں کو کھلا چھوڑ دیں گے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر مساجد کے اندر اور دیگر جگہوں کے اوپر برملا طور پر اقرار کیا جاتا ہے کہ ہمیں کافر اقرار دیا جاتا ہے جب تک کتابوں کے اندر معاشرے کے اندر آپ محبت کا پرچار نہیں کریں گے ریاست اپنے ماں ہونے کا کردار نہیں نبائے گی اور جب تک ہمارے مذہبی قائدین جو ہے وہ اپنے مذہبی پاسپان ہونے کا جو ہے وہ اصل مزارہ نہیں کریں گے تب تک ایسے واقعات کو روکا نہیں جا سکتا جنوی سے لے کر ابھی تک جو واقعات ہیں وہ تقریبا لگ پچاس کے قریب واقعات ہو چکے جن میں سے آدھے سے زیادہ جو مذہبی قریتوں کے خلاف ہوئے ہیں اور جس طرح سے ہمارے بھائی لازر نظیر مسیح کو اور سلطان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طرح سے ریاست جو ہے وہ اس سارے دامات کو ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہو جو جام دہی انہوں نے جو تجربہ اور جڑا والا ہمارے ساتھ کیا کہ راتوں رات آئے اور وائٹ ووش کیا اسی طرح سے وہ ہمارے ان تمام ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا سہارہ ہمیں ملنا چاہیے اور آج ہم چیف جسٹرز پاکستان سے اور وزیرز پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ انصاف کی دہائی کو سنا جائے اور آج یہ جو مسیحی سائیوال میں کھڑے ہیں یہ پورے پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہمارے بہت سے دوسرے دیکھو دوست جن کا تعلق مسلم کمیونٹی سے وہ بھی ہمارے ساتھ کرنے ہیں اور ہم چاہتے ہیں پاکستان امن کا گوارہ بنے اور اگر آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو امن یافتہ لوگوں کے حوالے کریں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ہمارے قائدین کی طرح جو محبت کا پرچار کرتے ہیں اور جو بائیبل کا پیغام اور جو اسی مذہبی کتابوں کا پیغام جو آگے پنچاتے ہیں جب تک یہ انصاف نہیں دیا جائے گا جب تک انصاف نہیں پنچایا جائے گا تو جڑا والا شانتین اگر بطامی بھاگ جیسے واقعت پورے پاکستان میں ہوتے رہیں گے اور ایک دفعہ پھر میں آپ سب لوگ ایک ساتھ مل کر کہنا چاہتا ہوں اقلی طور کو حافظ دو